دل پہ زخم کھاتے ہیں جان سے گزرتے ہیں جرم بس اتنا ہے تم کو پیار کرتے ہیں گپا پاری نی ززار ززار نی پاری سانی پا گپا نی پا گھرے گا کادینا کہیں فرمائش کرنے آیا میرے کان میں وہ کان میں فرمائش کرتے کرتے ہیں رومینٹک ہو گیا جانے تمنہ جانے آدھا تجھے سوچا تھا جیسے پایا بھئی ایم و آئی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ویبرز آپ دیکھ رہے ہیں ایم و آئی کے نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رنہر موین اور میرے ساتھ موجود ہے عرشی برادرز جس کو آپ لوگ آج کل پوری ٹرول کر رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر مزاق رات سے وائرل ہوئے ہیں امران عشرف صاحب نے پاس بٹھا کر جو ہے وہ ان سے قوالی سنی ہے ہم بھی ان سے قوالی سنتے ہیں ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ کب سے یہ قوالی کر رہے ہیں اور ان کے کیا شوق ہے اس کے علاوہ کیا گا سکتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام میرا نام عرفان عرشی ہے عرفان کاوش بھی میرا نیم ہے لیکن عرشی نسبت ہے ہمارے پیرو مرشد کی وجہ سے تو ہم اس کو عرشی برادر اس وجہ سے ہیں اور ہم قوالی کر رہے ہیں بچپن سے ہی تقریبا ہمارا میوزک کے ساتھ تعلق ہے اور قوالی کرتے ہوئے ہمیں تقریبا کوئی ساتھ آٹھ سال ہو چکے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام تنویر عرشی ہے بیسے نام تنویر رضا ہے تو عرشی برادر جیسے بھائی نے بتایا عرشی آپ نے نسبت سے بنایا ہوا ٹھیک ہے اچھا جو پیرو مرشد کی نسبت ساتھ لگائی ہے تو اس نسبت سے کامیابیاں کتنی جا رہے ہیں ماشاء اللہ بھی تک تو کامیاب ہیں یہ آپ کا ہمارے پاس ہونا یہ بھی ایک کامیابی ہے مزاکرات میں گئے تو فرسٹ آف آل تھا کہ آپ کو اس طرح سے رسپونس ملے گا یا وہ پاس ہی بلا لیں گے یا آپ نے ان سے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے آنا ہے پاس یا بس آپ کا ٹیلنٹ دے کے بلا لیں ہمارا ٹیلنٹ پہلے وہ دیکھ چکے تھے جو سیکنڈ اپیسوڈ تھی عمران اشرف کا وہ شو کی سیکنڈ اپیسوڈ تھی اور اس میں ہوسٹ تھے امانچان صاحب اس میں ہمیں انوائیڈ تھے انہوں نے بقاعدہ ہمارا ایک سیٹ بنایا وہاں پہ میوزک کے ساتھ ہمیں گوایا کیا سنایا تھا بھی ہماری آرڈینس کو بھی سنایا جی ضرور سناتے ہیں دل پہ زخم کھاتے ہیں جان سے گزرتے ہیں دل پہ زخم کھاتے ہیں جان سے گزرتے ہیں دل پہ زخم کھاتے ہیں جان سے گزرتے ہیں دل پہ زخم کھاتے ہیں جان سے گزرتے ہیں جرم بس اتنا ہے تم کو پیار کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے پیچھے بیس کے ساتھ اکسر میوزک چلتا ہے مجھے لگ رہا ہے ان کی تینی بھاری یہ بات آئیں گے ہاں وہ سننے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑے آرام آرام سے بات کر رہا ہے دور کمزور لیکن آواز ہماری بھاری ہے ہمارے پاس یہ بھاری بھر کم ہارمونیم ہے اچھا آپ دونوں بجھا لیتے ہیں کہ بس بجاتے ہیں ہاں یہ بھی بجاتے ہیں بجاتا ہوں لیکن پروفیشنل یہ بجاتے ہیں ہاں لیڈی ایسی ایسی بجاتے ہیں ہم نہ بجھا سکتے ہیں بجاتے نہیں صحیح ہو گیا اچھا آپ کی اکٹھے شروع سے ہی ہیں یا آپ نے الگ ایڈیوکیشن لی ہی انہوں نے الگ سیکھا ہم بچپن سے ساتھ ساتھ ہی ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ہم بیعت ہیں اور ایک ہی ہمارے ٹیچر ہیں استاذ ظلفکار علی خان صاحب خلیفہ ظلفکار علی خان صاحب ہمارے گرانے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا نہیں نہ کوئی گانے والا ہے اسی ہی پہلے گوار میری فیملی میں بھی سب بڑے مطلب ریلیجن کو مانتے ہیں اور وہ مطلب میوزک کو اتنا نہیں لائے کرتے لیکن یہ بڑا کرم ہے ہمارے پیرو مرشد کا بھی لیکن ہمارے والدہ نے سپورٹ بھی ہمیں کیا ہے اور یہ میرا بچپن کا فرینڈ ہے مطلب ایک ہی دوست ہے میرا یعنی کہ دو انہوں نے گوسے کو مل کے خراب کیا آپ تو آپ کا ہاتھ بھی آگئے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کیا آپ نے سوچا ہو کہ کیڑے کام چپاس گئے یہ نہ ہی کرتے ہیں یا یہاں نہ آتے ہیں ہوا ہے اس طرح ہمارے ساتھ ایک دفعہ ننکانا صاحب ہم گے تو وہ پروگرام تھا شادی کا ویڈنگ کا میندی کا پروگرام تھا سب سے پہلے تو انہوں نے نا کیونکہ وہ دھیات کے لوگ تھے گاؤں کے وہ سادہ حویلی میں ہم چلے گے اور ایک ہی ٹینٹ لگایا وہا تھا انہوں نے جہاں پہ سٹیج تھا ارینج بہت اچھا تھا نو ڈاؤٹ لیکن یہ ہے کہ ان کی اوڈینس کا یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے فائرنگ کی بہت زیادہ ایک بندہ آیا ہمارے پاس اب ہم صوفے پہ بیٹھے ہوئے اپنی باتیں کہا رہے ہیں انہوں نے فائر کے لئے ہم پہلے تو وہاں سے ہمارے چودہ دبک روشن ہوئے کان میں وہ کتھے آگئے اب ہم ریلیکس ہوئے ہیں پانی شانی پیئے اوپر سے جناب شورلیاں چل رہے ہیں تھا 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 اب اس کے جو تھے کیا نام ہے شرارے وہ کوئی نیچے گیرے ہم کبھی در کو بھاگیں کبھی در کو کھڑے ہو کبھی اپنے مہندی کے ہر جگہ سور پھلائے سور پھلائے درتے رہے اچھا پروگرام سٹارٹ ہو گیا اب وہاں پہ ڈرنک کی ہوئی تھی نا لوگوں نے سٹیج پہ میں گار ہوں تو ایک آدمی نا کہیں فرمایش کرنے آیا میرے کان میں وہ کان میں فرمایش کرتے کرتے رومینٹک ہو گیا اور اتنا مزا تیرا بنایا سب نے ساری ٹیم نے خانسا اب تانو کی کہہ رہے بعد میں بھی سارے خانسا اور ہم درتے درتے آپ یقین کریں اٹھائیس ہزار پی ہم بغیر پیسوں کے کافییں دے دی بڑا ہم پریشان ہوگی اس پر ہم نے کہا یہ کدھر آگیا ابھی آپ ہمیں کچھ سنائے ٹھیک ہے جو ابھی لیٹسٹ یا رہا ہے یا آپ کو بہت زیادہ پساندو کوئی اپنے پاکستانی سنگر جی بڑا لیٹسٹ جا رہا ہے احمد جانزیب کا ہم بچپن سے ان کو سنتے آرہے ہیں تو ان کا سونگ ہے اور ڈیڈیگیٹ بھی انہی کو کروں گا جانے تمنہ جانے آدھا تجھے سوچا تھا جیسے پایا وہی سورج کی کرنوں سا ایک چہرہ دیکھا ہے تم سا میں نے نہیں میری محبت کا ہر لمحہ تجھ میں ہی گمسا گیا نہ میں ہوں عاشق نہ میں دیوانا کہہ دو مجھے جو پیا تیرا میرا ہے پیار امر تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں یہ جیوان کیا گر مانگے تو میری جان نظر کر دوں تیرا میرا ہے پیار مل جیوانا جیوانا بنائے اپنے بھی کوئی قوالی ہے کہ ابھی دوسرے سنگرز کی کارے جی بنے ہوئے ہیں وہ ابھی پروسیس میں چل رہے ہیں ہم ریکارڈنگز کروا رہے ہیں سٹوڈیو سے نا تو ابھی انشاءاللہ ہوں گے کافی چیزیں ہیں ناد بھی ہے قوالی والی اس کے علاوہ کسیدہ بھی ہے اس کے علاوہ ایک صوفی سونگ بھی ہے جیسے او ایسٹی وغیرہ ہوتے ہیں کافی چیزیں ہماری مطلب بھی ہیں ان پروسیس ہے انشاءاللہ وہ سٹوڈیو سے ہمارا برک چاہ رہا ہے وہ بہت جلد سنیں گے ہمارے پیار کرنے والے لوگ اچھا اپنے فیوریٹ کون ہے جو خود سے بہت فیوریٹ ہو وہ سنگر کونس ہے وہ ایک ہی ہے نسف عدلی خانسا ان کا ایک ہمیں کچھ سنائے جی سناتے ہیں پانی پانی رے سارے نپا پانی زارے نہیں زارے گا زارے پانی رے شہر گا زارےeducار پانی شہر گا زارے گا زارے گا موسیقی ایس تو ڈاڈا دکھنا کوئی پیار نہ وچڑے ہائے کسے دا یار نہ وچڑے کسے دا یار نہ وچڑے کسے دا یار نہ وچڑے زبردست اور ہماری گوڈ ویشیز جو ہیں وہ عرشی برادرز کے ساتھ ہیں امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو بھی بہت مسے کا لگا ہوگا اور آپ نے ان کی جو کوالی کا سٹائل ہے وہ بھی انجوائی کیا ہوگا ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں دیجئے انہر مہین کو اجازت اللہ نگے بھائی موسیقی